سلام علیکم سٹورنٹس آج ہم سمیشن پڑھیں گے کہ ڈسکریٹ میتھ میں سمیشن کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں کوئیسن لکھتا ہوں اس کو سالو کرتے ہیں What are the values of these سمیشن What are the values of these سمیشن A part ہے کہ سمیشن ہے K is equal to 1 سے 5 تک اور K plus 1 ہے ہم نے اس کو کلکولیٹ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ K کی value 1 سے 5 تک پڑھ کرنی ہے اس میں تو پہلے 1 پڑھ کریں 1 plus 1 جب ایک دفعہ value پڑھ ہو جائے گی تو پھر آپ پلس لگاتے ہیں سمیشن کا مطلب ہی پلس ہوتا ہے سم کر دینا اس کو 2 پلاس 1 پلاس 3 پلاس 1 پلاس 4 پلاس 1 پلاس 5 پلاس 1 up to 5 تک ہم نے value پڑھ کرنی ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے یہ 4 ہے یہ 5 ہے یہ 6 ہے ان سب کو add کر لیں 2 اور 3 5 اور 4 9 اور 5 14 اور 6 20 اس کا انسر آئے گا B part اس کا ہے اس question کا summation J is equal to 0 2 4 minus 2 raise پر J اب اس میں دیکھیں آپ نے J کی value 0 سے 4 put کرنی ہے اس پہ اس جگہ پہ تو میں minus 2 raise پر 0 put کروں گا plus minus 2 raise پر 1 put کریں plus minus 2 raise پر 2 put کریں plus minus 2 raise پر 3 put کریں plus minus 2 raise پر 4 put کر دیا اس کو calculate کر لیں اس کی value 1 ہے گی کسی بھی نمبر کی power 0 تو 1 کی کل ہوگا 2 raise پر minus 2 raise پر 1 ہے تو minus 2 آئے گا یہ 4 آئے گا اور minus یہ minus 8 بنے گا آگے 16 بنے گا 16 plus 4 20 اور 1 21 ہو گیا اور minus 10 ہو گیا اور total ہمارے پاس آئے گا 21 minus 10 11 right یہ ہمارے پاس اس کا answer آئے گا next دیکھیں کہ next ہمارے پاس question ہے اسی question کا سی پارٹ ہے summation i is equal to 3 3 سے 10 تک اور یہاں پہ 3 گیونے میں اب یہاں پہ کیونکہ i نہیں ہے ہمارے پاس لیکن i کی یہاں پہ value گیونے i 3 سے 10 تک تو پھر آپ اس طرح کریں اس کے ساتھ اپنے پاس سے نا آپ لکھ لیں i raise پر 0 i raise پر 0 آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1 کیکول ہوگا تو اس پہ کوئی effect نہیں پڑے گا آپ نے 3 سے 10 تک value پڑ کرنی ہے مطلب کہ 3 into 1 raise پر 0 پلاس 3 into 1 raise پر 1 پلاس 3 into 2 raise پر 2 پلاس up to پلاس ہمارے پاس ہو جائے گا 3 into 10 raise پر 0 sorry یہ 0 ہی ہوگا صرف یہ 1 یہاں پہ 1 ہے یہ 2 ہوگا اور یہ 3 ہوگا up to 10 تک پڑ کریں گے اس نے ہر دفعہ 1 ہی ہونا ہے 1 raise پر 0 ہو چاہے 2 raise پر 0 3 raise پر 0 10 raise پر 0 اس نے 1 ہی ہونا ہے تو 3 پلاس 3 پلاس 3 پلاس 3 پلاس 3 یہ 10 ٹائم 3 3 لکھیں گے اور یہ مارے پاس 30 کا انسر آئے گا and next question ہے کہ what are the values of these sums what are the values of these sums where s is equal to 1 2 3 1 3 5 اور 7 تو ہم نے یہ values فائنڈ کرنی ہے پھر ہم سے پوچھ لیا گیا کہ a part summation j belongs to s اور یہاں پہ لکھا ہے j اب کیونکہ j belongs to s ہے اور s کی value یہ ہے تو آپ یہ value value put کریں گے آپ پہلے 1 لکھیں گے پلاس 3 لکھیں گے پلاس 5 پلاس 7 سمپل اس کو اڈ کر دیں تو 3 اور 1 4 اور 5 9 اور 7 16 اس کا انسر آئے گا نیکس دیکھیں میرے پاس question ہے نیکسٹ کے اگر double summation ہو تو کس طرح solve کریں گے summation اور again summation پہلے والے summation value i is equal to 1 سے 3 ہے اور دوسرا ہے j is equal to 1 سے 3 ہے اور i plus j ہے اس کو دیکھیں کس طرح سے ہم solve کریں گے اب آپ نے اس کو اس طرح سے لینا ہے کہ پہلے آپ j کی value put کریں اور پھر i کی value put کریں گے ابھی i کو نہیں چھیڑنا تو j کو ہم دیکھیں گے پہلے summation i is equal to 1 سے 3 ہے اس میں j کی value put کر دیں 1 سے 3 تو یہ ہو جائے گا i plus 1 پلس لگائیں گے جب ایک دفعہ value put جائے گے پھر پلس لگتا ہے i plus 2 plus i plus 3 summation i is equal to 1 سے 3 اس کو calculate کریں i plus 1 plus i plus 2 plus i plus 3 تو next ہمارے پاس یہ بنے گا summation i is equal to 1 سے 3 کریں گے اس میں i equal to 1 put کیا تو 3 آ جائے گا 3 plus 6 بن جائے گا plus اس میں 2 put کریں یہ 6 بنے گا plus 6 3 put کریں تو یہ مرپا 9 plus 6 بنے گا ان کو add کر لیں یہ 9 plus 12 plus 9 اور 6 15 ان کو add کر لیں 15 اور 12 ہو گئے 27 اور 9 36 تو اس کا انصر جو ہوگا وہ 36 آئے گا ایک اور دیکھیں summation والا اگر ہمیں کوئی اس طرح سے کوئی given اور question کہ summation ہے i is equal to 1 سے 3 اور summation ہے j is equal to 0 سے 2 اور یہاں پہ simple i لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے expand کرنا ہے summation کو solve کرنا ہے اب یہ کیونکہ j کی value یہاں پہ نہیں ہے تو آپ اپنے پاس سے j لگا لیا یہاں پہ لکھیں dot j raise پر 0 لکھ لیں تو summation i is equal to 1 سے 3 اب j کی value 0 سے 2 یہاں پہ کر لیں i dot 0 raise پر 0 plus i dot j کی value 1 ہو جائے گی 1 raise پر 0 plus i dot 2 raise پر 0 لکھیں گے summation i is equal to 1 سے 3 اب i raise 0 raise پر 0 بھی ہوگا تو 1 کی equal ہوتا ہے تو یہاں سے i آئے گا یہاں سے بھی i آئے گا پلس یہاں سے بھی i آئے گا تو یہ بنے گا ہمارے پاس کہ summation i is equal to 1 سے 3 3i بن گیا اب اس میں آپ i کی value put کر سکتے ہیں summation میں تو پہلے 1 put کیا تو 3 آ جائے گا پلس اس میں 2 put کریں گے تو یہ 6 بن جائے گا 3 put کریں گے تو یہ 9 بن جائے گا تو یہ اس کو calculate کریں گے تمہر پاس 9 پلس 6 15 پلس 3 تو 18 calculate ہو کے آئے گا ایک اور دیکھیں کہ اگر کچھ اس طرح سے question given ہو یہ formulas ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں formulas some کے کچھ formulas ہیں some form اور close form یہ summation k is equal to one سے n تک ہو اور یہ k ہو تو اس کا formula ہوتا n into n plus one divided by two equal ہوتا ہے یہ sum form پڑھتے اس کو close form پڑھتے اگر کوئی formula اس طرح سے ہو کہ k square ہے اور اس کو اس طرح سے لکھیں گے n into n plus one two n plus one divided by six اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے next ہے کہ summation k is equal to one سے n تک اور k کا cube ہو اس کا formula یہ ہوتا ہے n square into n plus one کا square divided by four یہ تین formula آپ جو ہیں وہ یاد رکھیں اور ہمیں question جو وہ solve کرتے ہیں ان میں یہ formula use ہوں گے اب ایک question ہے کہ find summation k is equal to 100 سے 200 ہے اور یہاں پہ k ہے اب یہاں پہ k ہے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ formula لگے گا n into n plus 1 divided by 2 ہم نے اس کی value find out کر نی ہے آپ اس کو کس طرح سالو کر یں گے یہ دیکھیں آپ لکھیں کہ یہاں پہ summation k is equal to one سے 200 k یہ کیونکہ one سے start اور آپ جو base case ہے اور highest value یہ مرپس equal ہوگا k one سے لے 100 ہے نا تو یہاں پہ 99 کر لیں اور یہاں پہ k لکھیں k یہ والا summation value calculate کرے گے one سے 99 تک کے لیے یہ والا summation 100 سے 200 کے درمیان calculate کرے گا تو یہ ہمارے پاس اس کے equal آئے گا اچھا ہم نے کیونکہ یہ find کرنا ہے تو یہ کریں کہ اس کو ادھر لیں یہ ادھر آکے minus ہو جائے گا تو میں اس سے 200 کے minus summation 1 سے 99 اور k is equal to summation k is equal to 100 سے 200 اور k اب next اس میں دیکھیں کہ ہم نے یہ لکھ لیں value ٹھیک summation k is equal to 100 سے 200 k is equal to اب یہ value ان دونوں کے لئے آپ یہ formula لکھیں یہ formula لکھیں گے ان دو values کے لئے n into n plus 1 divided by 2 n into n plus 1 divided by 2 minus n into n plus 1 divided by 2 اب یہاں پہ n کی value جو highest 200 ہے تو 200 put کریں گے upper value put کرتے ہوں اور ہمارے پاس یہ value اس کے equal آئے گی آج student یہ دیکھ کہ میں نے calculation کیا یہاں پہ اس کو calculate کر کے یہ 20 100 آیا اس کو calculate کر کے 4950 آیا تو آپ minus کریں گے تمہارے پاس اس کا answer آئے گا ایک اور example دیکھیں اسی question کے تاکہ آپ کو یہ clear ہو جائے ایک اور question دیکھیں کہ find summation k is equal to 50 سے 100 اور k square ہے اس کی value find کرنی ہے تو آپ لکھیں کہ summation k is equal to 100 k square is equal to summation k is equal to 1 سے 50 ہے نا تو یہ 49 کریں ایک کم لکھیں گے k square plus summation k is equal to 49 ہے تو یہ 50 آئے گا اور 100 k square اب ہم نے کیونکہ یہ find value کرنی ہے اس کو لا کے در minus کر دیں تو یہ میں ادھر لکھ لیتا ہوں k is equal to 50 سے 100 k square is equal to summation 1 سے 100 k square minus summation k is equal to 1 سے 49 اور k square ان دونوں کے لئے k square کا formula لکھیں اب case square کا formula یہ ہم نے last time بتایا تھا case square کے لئے ہم یہ formula لکھیں گے ٹھیک 6 minus n n 2 n plus 1 2 n plus 1 divided by 6 in value put کریں اس میں 100 put کریں اس میں 49 put کریں تو ہمارے پاس calculate ہو جائے گا اب اس میں آپ put کریں 100 یہ 101 ہوگا اس میں put کریں 200 plus 1 20 1 ہو جائے گا divided by 6 minus 49 50 اس میں 49 put کریں گے تو 98 plus 1 تو 100 divided by 6 اس کو calculate کر لیں تو یہ مر پاس اچھا student میں calculation کی ہے اس کو calculate کریں گے تو یہ آگا اس کو calculate کریں گے تو یہ گا یہ پہ 99 ہے 100 نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ فانوڈ ہو جائے گا 50 سے یہ مر پاس summation کو calculate کر لیں گے اگر آپ کو question ہے تو آپ پوچھ